پاکستان کی معیشت کا زیادہ تار انحصار زراد پر ہے مگر زراد کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرائی ماہرین اور ترقی پسند کاشکاروں کے ساتھ تو اس لیے جڑے رہیے اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان طاہر ندیم ناظرین آج محمد نواز شریف زرائی اینورسٹی ملتان میں اکیڈمک سٹڈیز کے زیر تمام چیلنجز اور اپرچنیٹیز کے حوالے سے کانگریس کا اتمام کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ادارہ حازہ کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب سے کہ اس کانگریس کے انعقاد کے کیا مقاصد سے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے جو تعلیمی دار ہیں وہ اسے کیا استفادہ کر سکتے ہیں السلام علیکم السلام بہت شکریہ جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ انٹرنیشنل ایکڈیمک سٹڈیز بروک کے طاوان سے ہم یہ انٹرنیشنل کانگریس کر رہے ہیں اور جس کا تھیم تھا کہ ایور چینجنگ وارڈ چیلنجز اینڈ اپرشنیٹیز اس میں کوئی تقریباً سات آٹھ ممالک ہیں جن کی مختلف یونیورسٹیز مل کے ہمارے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کانگریس اور یہ چار لینگویج میں ایڈ تس سیم ٹائم ہو رہی ہے جس میں انگلیش ہے اس میں ترکی ہے ریشیہ ہے اور فرنچ ہے اور اس میں آٹھ نو ممالک کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ انہوں نے اپنے پیپر بیجے ہیں اور جس جو کہ تین سو سے زیادہ پیپرز ہیں ٹھیک ہے مختلف اس کے تھیم ہے مین اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو تلیمی ادارے ہیں وہ انٹرنیشنلی کیسی ہم لنکس کر سکتے ہیں کیسے ہم انڈسٹی کے ساتھ لنکس کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بہتر طور پر ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی بہتر اپرچونٹیز لے سکیں اور فیوچر میں بہتر کام کر سکیں علم کے حوالے سے اور انڈسٹی کے حوالے سے تو یہ اس کا مقاصد ہے ٹھیک سب چونکہ اس وقت یہ کمپیوٹر ایج ہے اور دنیا بھی ایک گلوبلائز ویلیج کی صورتحال اختیار کرتے جا رہی ہے تو اس صورتحال کو مزدر نستر خاص طرح جیسے ایک ترقی پذیر ممالک ہے اور پاکستان بھی ترقی پذیر ممالک کا ایک حصہ ہے تو کیا ایسی صورتحال میں جیسے پاکستان کو اس قسم کی کانفرنٹ سے کس قسم کا کو فائدہ ہو سکتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک ساتھ ٹیم ہے جس میں ٹکنالوجی کا بھی بہت میجر ایک ایمپورٹنٹ ٹیم ہے اور یہ آن لائن بھی ہم کر رہے ہیں اور ان پرسن بھی کر رہے ہیں تو ٹکنالوجی کی ترویج کے لیے ایسی کانفرنسز بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے نوجوان جو فکلٹی ہے نوجوان جو ابھی جنہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور انٹرنیشن اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں باہر تو وہ ایک جائے گا دس جائیں گے لیکن جب باہر سے ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ سینکڑوں بچوں کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی بہتر طریقے سے وہ جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ہمارے ہاں تو ہمیں زیادہ فائدے ہیں اور جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ آئی ٹی کا دور ہے اور اس میں ہم آئی ٹی کا برپور استعمال بھی کر رہے ہیں اور ان پہ جو مختلف دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی پیپرز کی صورت میں ہمارے سامنے ان کی فائنڈنگز آئیں گی اور اس سے ہم استفادہ کریں گے اور ہمارے بچے بھی استفادہ کریں گے اس وقت دنیا کو کلائی میٹ چینج کا سامنا ہے اور اس کے اثرات بھی مرتبط ہو رہے ہیں خاص کر ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر رہے ہیں پاکستان میں بھی گزر چھزار کیمیکل کا استعمال ہے خاص کر فصلوں پر اور لوگوں کی کوشش ہے کہ آرگینک کی طرف جائے جائے نامیاتی مادوں کی طرف جائے تاکہ ہم جو کیمیکل کے اثرات ہیں اس سے بچا جائے تو اس قسم کی کانفرنسے سے ہمیں مستقبل میں یہ موسمیتی جو تبدیلیں ہیں اس کے اثرات سے نمٹنے کا بھی خاطر کا فائدہ ہو سکتا ہے بلکل اس میں جو اگری کلچر کے انڈر کلائی میٹ کا بہت بڑا ہم نے کمپوننٹ رکھا ہے ابھی بھی ایک جو سیشن ہے وہ پرٹیکلرلی کلائی میٹ کے حوالے سے تھا اور اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں کیا صورتحال ہے اور کیسے جو کلائی میٹ چینج آ رہی ہے کیسے ہیٹ ویوز آ رہی ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں اور ہم کیسے ان سے نبٹ سکتے ہیں اس کے لیے کون کون کی سیٹنٹی چیز ہیں جو کہ ہمیں اپنانا ہوں گی تو اس کے لیے بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور اگلے دو دنوں میں مزید ہوگی اور اس کانگرس کی جو بھی ریکمینڈیشنز ہوگی وہ ہم پالیسی میکرز تک اکڈیمیا تک اور باقی لوگ تک پنچائیں گے تاکہ ہم ان کے اثرات سے بچ سکیں باقی جو آپ کے کسٹن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگ آرگینک فارمن کی طرف جا رہے ہیں بلکل لیکن اگر دیکھیں تو پاکستان میں پاپولیشنز زیادہ ہے ابھی ہم شاید بہت زیادہ ایریا آرگینک فارمن کی طرف نہ لے کے آ سکیں لیکن ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جیسے جیسے ہم ایڈاپ کرتے ہیں آرگینک فارمن بھی اچھی آؤٹپٹ دیتی ہے اس کی پیداوار بھی ٹھیک ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے ہم بہت زیادہ ایمپورٹ کر رہے ہیں خاص طور پر ہم کارٹن ویٹ زون میں ہیں تو کارٹن میں بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال ہے جو کہ کم ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو سائنس سائن ہے وہ اپنی ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں کہ کیسے ہم آئیسا آئیسا اس سے بچ سکتے ہیں کیسے ہم جو کیڑے ہیں اور بماریاں ہیں ان کے خلاف کیسے ہم مدافت کے کے لیے اور ان کی جو اچھی سیڈ ہے کیسے پیسٹ منیمنٹ ہم کر کے تو یہ ایمپورٹ جو ہے کیمیکلز کا اس کا بھی کام کریں اور اس کا استعمال بھی کام کریں اور ہم اورگینک فارمنگ طور پر بڑے صرف کارٹن ہی نہیں باقی فصلات کے لیے بھی ہم کریں ناظرین ہماری خوشکستی ہے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے ماہر ایگری بزنس بھی ہیں ڈاکٹر مارک ڈریو تو ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے اور اس حوالے سے ہماری جو معاملت کریں گے وہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کریں گے تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے مارک ڈریو صاحب سے کہ اس قسم کی کانفرنسز سے ہم ترقی پذیر مامالک جیسے پاکستان نے اس کو ترقی یافتہ مامالک جہاں ان کے ہاں زراعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ مامالکged کسی ہم آنکاس durد کریں گے میں یاد چیزوں کوστεی پر جسھول کی ساتھ میرے سے پارک رہی ہے کہ ہم کی کٹی یہ ساتھ بھی دور ہے اپنیک کے ساتھ سےوالا ہزttے ان گیونے خور смотрите پر 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 کوئی منز خلالت پر کوئی تکرین بیرانی hissیار نہیں ہے کلا ت選م چیزا ہے ہم سیکھنی بھلیٹ شخصان وقت تولوم شروع علیقورتی الب کی طرح ہے جدا جدوات ہمارے پر خود اسی ایسی پر پاکستان آپ دیفتر نیتوارک اور مجھے انفرمیشن پاکستان جیسے ممالک جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں اور وہ اپنی یہاں کی زراعت کو اور باقی جو معاملات ہیں کلائمیٹ چینج جیسے فوڈ سیکیورٹی ہے جیسے ٹیکنالوجی ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ہم یہ بھی مارک ڈیور صاحب سے جانا چاہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان میں خاص کر کوشش کی جارہی ہے کہ یہاں کارٹن کی ریوائیول کی جائے کیونکہ یہاں کارٹن کو خاصے مسائل کا سامنا راج جس میں کارلی وائرس تھا سفید مکھی تھی یا ملی بگ تھا اس قسم کے مسائل کی وجہ سے بہت ہماری جو پیداوار کم ہوگی تو کیا ہمارے جو سائنس دان ہیں یا ہماری امرجنگ سٹوڈنٹس ہیں اس فیلڈ میں زراعت کے فیلڈ میں وہ ہمارے ہاں زراعت کی ترقی خوششاً کارٹن کی بہتر پیداوار کے لیے کس قسم کے رول ادا کر سکتے ہیں ملی بگ ملی بگ ورگ ملی بگ کہ پکستان کو ایمارہ تصرف حقاً اور کیای سبquitoز ایسار حقاً ایمارہ تقریبا جانبٹ کے لئے ایک اٹھانیس کیلئے کہ شاملوں کے لئے انڈیاز اور شلودوں کے لئے بارے они ستاریوں کی طرح ایمارہ بدون رہا ہمارے کتن پکستان کی طرح جانبارے کتن پکستان کی طرح لئے کتن ہے جس کتن ہے کتن ہے جدون بر splانہ ایک انٹر ہیں جنگوں پکستان تکن ہے کتن ہے سن者ات لگا ہے ۔ بريطانا ، ۔ ملنم اللہ علیہ وسلم ۔ ویدی دیکھنے لگا ہے ۔ ملنم اللہ علیہ وسلم ۔ کے ساتھ ، جسال شنید لگا ہے ، لگا خوشان من خلال اختبار ، اس پاسوجد طورت تھی الگاہ ، تکتلائم ، تکتلائم ، رسی برقافات تکتلائم ملتا ہے ، بلکل پاکستان جو ہے وہ دوسری ممالک کے تجربہ سے بہت فیضا حاصل کر سکتے ہیں مارک ڈیو نے کہا کہ اگر ہم اسٹیلیا کی مثال لیں تو کسی زمانے میں ہم بھی پندرہ سولہ سپریگ کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم تین سے چار سپریگ پہ آگئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہی یہاں سے بھی آپ اس کو کم کر سکتی ہیں اور جو دو بنیادی باتیں انہوں نے بتائی ہے کہ کارٹن کو کیسے ہم ریوائیو کر سکتے ہیں کیسے بہتر اس کی طرف دوبارہ اچھی پیداوار لے سکتی ہیں ایک تو ہے جنیٹکس کہ اس میں جو مسائل ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ منیجمنٹ کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بیاد سے آپ زیادہ کارٹن کی پیداوار حاصل کر سکتی ہیں تو یہ کہنا ہے ڈاکٹر مارک دریو کا ایک پیشن میں اور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اوورال دنیا میں بھی پانی کا برہان ہے کرائیس ہے اور پاکستان میں بھی خاصا ایشو ہے تو پاکستان اس پانی کی قلت کو اوور کام کرنے کے لیے ڈیویلپ کنٹی سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے یہ ہے باسکاری اس کے بارے کارٹرول کر سکتا ہے پاکستان ہے کہ پاکستان کی قلت ہے پاکستان کی طرح باشتہ ہے کیوں اور پاکستان کیا رہت پاسکتا ہے کیوں نے یہاں باشتا ہے اور کیوں نے ہمارک سکتا ہے ہمارے گریب کے لیے کسی قلت ہے یہاں بیقی قسمتا ہے مشاعری باتام مجلوب تحصوری تظیر مجلوب مجلوب ویشید ترجم جنوب مجلوب تھیج ما اتنیم طرح انتظر اتنیم است واقع ویشید ویشید واقع دوما اقتنیم بسیاب goes Portugal pisiana eleyo میں座 کی refreshing destان گ pusuit那麼 ایرادات شدف descendی بیٹھات سات چیز 2 واätterی رو تیِشتری معای حیثای مطان сдاد ادرن آده ساتھ قفل کرو بہو مشهول ا Cashیز بڈیوی محلوب للام فلاڈ ساز ہم ادرن آسباب ادرن آدہ فل These معای طرح ب luôn مجھے اون شاربوں کی تأثیت داخل معاقی شاری اور شارب مکفر ملد کی تحساب سیارا جمے تجم ملد کی تحساب ہے تو بعض اللہ تعالی چینل ایک سوال ایو رکھے سکتا ملد کی تحساب ایک طرح سوال ملد کی تحساب طور جنگراعی شاربوں فیرمها زیاری اید آغلاع وچنگراع عگید اور زیار اید آغلاق زیار اید آغلاق سکتا جنگراعی شارب اید آغلاق سکتا جنگر مارک دیو کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹن قویشن ہے اور مشکل بھی ہے اس کا جواب ہی دینا ہے لیکن جو پاکستان کی واتر پولیسی ہے جو کہ دوزار اٹھارہ میں گورنمنٹ آف پاکستان لے کے آئے ہیں وہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے جس میں ابجیکٹوز دیئے ہوئے ہیں سیٹریٹیجیز دی ہوئے ہیں کہ کیسے ہم نے وہ ٹارگٹس وہ اچیو کرنے ہیں کیسے حاصل کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم جیسے ڈرپ ہے جیسے پرینکلر ایریگیشن سسٹم ہے اس کی طرف جانا ہوگا اور ہمیں جو ہے فلڈ ایریگیشن سے بچنا ہوگا اور خاص طور پر جو ہائی ویلیو ایگری کلچر ہے اس کے لیے یہ دونوں سسٹم جو ہے نا ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم یہ بہت اچھے ہیں اچھا ایک اور بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی بچتا ہے فارمر بچاتے ہیں وہ سسٹم میں دبارہ نہیں جاتا وہ فارمر خود ہی استعمال کرتا ہے تو حقیقت میں وہ پھر سیوینگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا سیوینگ وہ کرنی چاہیے ایک اور بات انہوں نے کی ہے وہ ہے کہ ٹیوول ٹیوول پہ جو لیجسلیشن کوئی نہیں ہے جتنا چاہیں آپ ٹیوول کا پانی استعمال کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے وہ اس کی وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور دوسرا جو نہری پانی ہے اس پہ آپ کا جو ہے نا اس کا ایفیشنٹ یوز جو ہے نا وہ کم ہے اس کی پرائیس بھی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے پرائیس ہوگی تو اس کی ایفیشنسی بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی تو یہ ان کے خیالات ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالوں کو جواب دیا ایٹ سیم ٹائم آئی تینکیو مسٹر مہاد ڈیو فار آنسننگ آور پویسنس تینکیو میری بیو ناظرین آپ نے انٹرنیشنل اکیڈیمک کانگریس کی حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اور آسٹریلیا کے ماہر مارڈیو کی سے خیالات آپ نے سنے انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب بھی دیئے اور انہوں نے کہا کہ نو ڈایوٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو زراد کے حوالے سے بہت سارے کرائیس کا سامنا ہے مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر جو پانی کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کی قلت کو مدے نظر رکھتے ہوئے جہاں حکومت پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اس حوالے سے اہم اقدام کرے وہاں ہمارے کاشکاروں کو بھی چاہیے کہ پانی کے ایفیشنٹ استعمال کو ترجیح دیں اور پانی کے جو زیادہ آہ اس کے آہ نقصان ہے پانی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے ضیا کو بچایا جائے اور جو پاکستان کی جو وسائل ہیں ان کا تحفظ کیا جائے آج تک کے لیے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک